امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گوہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اس محمدی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکی زندگی اتا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں ایسی مسنون دعا بتلانے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے بھی فرما دیتے ہمیں یقین ہے کہ وہ بات سچی ہوتی ہے لیکن پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْعَعْزَمُ اَلَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَوَى کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں وہ اسم آزم ہے جس اسم آزم اور جن کلمات کے ساتھ اس شخص نے دعا مانگ ہے جو بھی دعا مانگتا ہے اِذَا دُعِيَ بِهِ اَعْطَوَى جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اسے عطا ہوتا ہے اسے ملتا ہے وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اور جو بھی مانگتا ہے اجابہ وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ وہ اسم آزم ہے آپ جب بھی دعا مانگیں جس وقت بھی دعا مانگیں پورے وسوق سے مانگیں صرف ایک مرتبہ یہ پڑھیں جب پیارے آقا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ دعا سکھائی ہے اللہ کی قسم وہ دعا ضرور قبول ہوگی وہ دعا ضرور قبول ہوگی بلکل آسان دعا ہے آپ سکرین شار لے لیں آپ کو یہ سکرین پر سامنے نظر آ رہی ہے یہ وہ الفاظ ہیں بلکل آسان اس کو یاد کریں اور اس کو مانگیں دعا کیا ہے ابو دعو شریف میں بھی ہے ترمیزی شریف میں بھی ہے ایسی حاکم نے ابن حبان نے سب نے اس کو نکل کیا ہے پیارے آقا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے مسجد میں داہل ہوئے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے دعا مانگی اور دعا کے الفاظ اور کلمات یہ تھے اللہم انی اسألوک بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد صمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدْ ان الفاظ کو دوبارہ سمات فرمالیں یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اللہم انی اسألوک بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انتا الْاحد الصمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدْ اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْآَزَمْ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آطْوَى وَإِذَا سُئِلَ بِهِ عَجَابَ تو پیارے سامین و ناظرین پیارے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ ان کلمات سے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اور جو چیز بھی مانگتا ہے وہ اسے عطا ہوتی ہے آپ اس کے سکرین شارٹ لے لیں اور جب بھی دعا مانگیں اپنی دعا میں اس کو شامل کریں آپ کے تمام مسائل اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انی اسألوک بئنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الا انت الاحد سمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا اَحَدْ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کوئی شفاہ کامل آج لا تعافل ما اے اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو بچیوں کو نیک اور صالح بنا دیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں یا اللہ انہیں بری مجدسوں سے بری دوستوں سے بری میفلوں سے اور بری آدھات سے یا اللہ تو مخفوظ رکھ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی مقدس مام بینوں اور بیٹیوں کی توی حفاظت فرمائے اے اللہ جن کی جوب مناظمت نہیں جن کے کاروبار نہیں انہیں جوب اور مناظمت عطا فرمائے کاروبار عطا فرمائے رزقی حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی کرزوں کی عدائیگی کے اسباہ پر عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو خاسدین کے خسد سے شریل لوگوں کے شر سے مخفوظ رکھ یا اللہ زمینی آفات و بریات سے شیعتین اور جنات سے اسمانی آفات و بریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ خاسدین کے خسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد اولاد نرینیں عطا فرمائے جن کی شادی بیعہ نکانی میں انہیں نیک صالح اچھے ہندانوں کے رشتے عطا فرمائے یا اللہ جس کے دل میں جو بھی نیک جائے دلی تمنا مراد ہو تو یا اللہ تو نے عطا فرمائے پورا فرمائے یا اللہ ہماری دماؤں کا اپنے فضل و کرم سے تقبول فرما اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائف کو دور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ